بھٹ گئے ہوئے آہو کو پھر سوء حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر اسمت سہرہ دے یا رب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا آلہ واصحابہ اللذین اوفو اہدہ اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المودة فی القربا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اِنَّ الَّذِينَ يُؤْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوكَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدَ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مولا صلی وَسَلِّم دائمًا عبادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ اَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّنَوَالُهُ وَعَمَّنَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْهَنُهُ وَعَزَمَشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ صراطِ مستقیم کے زیرِ احتمام ہفتہ وار اقامتِ دین پروگرام میں اکتالیس میں سیشن کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں حضرتِ سیدنا شاید جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سنٹر میں اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ پروگرام گزشتہ پروگرام سے پیوستہ ہے کہ امامتِ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ملامتِ یزید اس پروگرام کا ایک حصہ ناظرین آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں آج اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے اس پروگرام کا پس منظر یہ ہے کہ تکبیر ٹی وی پر واقعہ کربلا کے لحاظ سے دو قابلِ اعتراض باتیں کی گئیں ایک کا تعلق سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یزید کے خلاف نکلنے کے ساتھ ہے کربلا جانے کے ساتھ ہے اور کربلا جا کر ایک تاریخی کردار ادا کرنے کے ساتھ ہے کہ اس پروگرام کے اندر یہ الفاظ بولے گئے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ آئیں تو ہم آپ کے دست حق پر بیعت کرتے ہیں تو بظاہر اچھے دنوں کی تمنا میں گئے تھے لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا اس حصے پر ہم گزشتہ جو ہمارا چالیسوں اکامت دین پروگرام اس میں تفصیلاً بحث کر چکے ہیں کہ حضرت سید و شہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کربلا جانا اس میں ایک فیصد کا کروڑمہ حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے مقصد کوئی دنیاوی مقاصد ہوں کوئی اپنا اقتدار ہو کوئی اپنے مفادات ہوں کوئی اپنی مقبولیت بڑھانے کا کوئی خیال ہو کوئی نفسانی خواہش کسی طرح کا یعنی دور دراز کا کوئی ایسا گمانے نقص بھی نہیں تھا اور شائبہ بھی نہیں تھا آپ کا یہ سفر اول سے آخر تک یہ جہادِ اسلامی تھا غلبہِ اسلام کی لگن میں تھا اور نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیئے گئے ایک مشن کو نبھانے کے لئے تھا اور پھر آپ نے بڑی استقامت کے ساتھ اور سبر کے ساتھ یہ سارے مراحل پورے کیے اس کے اندر جو کچھ خطوط کا تذکرہ آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خطوط لکھنے والوں نے خطوط لکھے اور وہ کثیر تعداد میں تھے اور روافظ کی کتابوں میں بھی ان خطوط کا تذکرہ ہے جگہ ان کے سرناموں کے اندر یہ لکھا تھا کہ مثلاً این عریضائست از شیانو از فیدویانو مخلصانو شیانے آ حضرت تو پھر آگے کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے اور پھر آگے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں یقیناً جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھے اور پھر بد اہدی کی وہ بہت بڑے مجرم ہیں جن سے اس کا مواخضہ ہوگا لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے چلنے اور کربلا جانے کا جو مشن ہے اس میں ان خطوط کا اصولی طور پر ایک فیصد بھی کوئی دخل نہیں ہے یعنی سزا کے لحاظ سے لکھنے والے کو تو پوری سزا ملے گی انہوں نے تو اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی پوری کوشش کی یا پہلے اگرچہ وہ دل سے لکھ رہے تھے لیکن بد اہدی کرنے میں وہ پوری طرح انہوں نے بد اہدی کی لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ان کے خطوط پر بروسہ کر کے نہیں نکلے تھے بلکہ اپنی ایک مشن پر جس کے دلائل ہم نے مزشتہ گفتگو میں بیان کیے اس مشن پر نکلے تھے اور اس میں بھی شک نہیں کہ آپ نے بعض مواقع پر ان لوگوں کو ان خطوط کا حوالہ بھی دیا اور وہ بھی یعنی زمناً ان کو جوڑنے کے لیے تھا کہ تم عجیب لوگ ہو کہ تم ہی بلانے والے ہو اور تم ہی مجھے میرے سامنے ترواریں لے کر آگئے ہو تو آج کی جو گفتگو ہے یہ ہے کہ یزید پلید جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اس کا کتنا ہاتھ اس سلسلہ میں اسی پروگرام کے اندر تکبیر ٹی وی پر اینکر نے یہ سوال کیا کیا یزید نے براہراست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم دیا یا آیا اسی کے دربار سے یعنی ایسا کوئی حکم آیا تو آگے جواب یہ دیا گیا کہ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسی کوئی سری عبارت نہیں کہ یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو یہ جواب جو ہے اس کا یہ پہلا حصہ آگے یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ان کا رستہ روکنے کا حکم دیا لیکن یہ کہ قتل کرنے کا جو حکم ہے اس کی طرف سے یعنی یزید کی طرف سے اس کے لحاظ سے یہ لفظ بولے گئے جو میں نے پڑھ کے سنائے ہیں آل سنت و جماعت کے اندر ایک شدید قسم کا استراب ہے اور اسی لحاظ سے ہمارے اس دوسرے پارٹ کا یہ موضوع ہے آج اور اس میں انشاءاللہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے اس بارے میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ سوفی صد مجرم ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہادت کا وہ پورے کا پورا ذمہ دار ہے اور اس کو کوئی ہلکی سی چھوٹ بھی نہیں دی جا سکتی کسی لحاظ سے اس کو کوئی تخفیف نہیں دی جا سکتی اور پھر اس کے ساتھ یزید کا ذکر اہل سنت کن لفظوں میں کرتے ہیں اور یزید پر شخصی لانت کے لحاظ سے جو باغ ہے اور یزیدی فرقے میں یزیدی فرقے میں اور اہل سنت میں فرق کیا ہے یزید کے مسئلے پر کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں اور ہم یزید کو کیا سمجھتے ہیں تو چند باتیں تیش ادا ہے کہ یزید ایک حقارت کا اور نفرت کا حوالہ ہے پرال سنت و جماعت کے دلوں میں ہرگز اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہو سکتا اور یزید کے لحاظ سے جو لانت کا مسئلہ ہے اس میں بھی یہ بات بلکل واضح ہے کہ وہ لانت کا مستحق ضرور تھا اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول کے مطابق اس میں توقف ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مستحق لانت نہیں یا اس نے جو جرم کیا آل رسول صلی اللہ صلی اللہ تقدس کی پامالی کا دیگر جرائم کے ہمرا بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا اور اس سے اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب نہیں کیا اس میں کوئی شک نہیں وہ مستحق لانت بھی ہے اور ایسے کام تو شاید بعض کافر بھی نہیں کر سکے جیسے اس نے کیے تو اس بنیاد پر یعنی وہ جو لانے شخصی کے لحاظ سے سکوت ہے اس سکوت کی وجہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ سکوت پھر کیوں ہے یعنی جرم اس کا پورا ہے کہ وہ مستحق کے لانت ہے اور پھر سکوت کس بیس پہ ہے اور دوسرے جو یزیدی لوگ ہیں جو اس کو امیر المومنین کہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں ان میں اور ہمارے موقف میں حضرت امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ کے موقف پر قائم رہتے ہوئے پھر فرق کیا ظاہر ہوتا ہے بہرحال یہ بات تو صوفی صد غلط ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسے پتا نہیں تھا امام حسین رضی اللہ تعالی کے قتل کے بارے میں اس کی رضا نہیں تھی یا اس نے حکم نہیں دیا تھا یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے یعنی یزید کے بارے میں نرم گوشہ کا تاثر ملتا ہے اور پھر آگے یہ یعنی جب کوئی بڑی شخصیت ایسی بات تاثر مزید بڑھتا جاتا ہے کیونکہ فتنوں کا دور ہے اور پھر یزیدی فرقہ ہے خوارج وہ پہلے ہی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسی بات ملے اور ہم اس کو فضائل یزید کے اندر شامل کریں اس طرح پھر اس ایک دروازہ کھلتا ہے یزید پلید کے مسئلے پر نرمی کا جو کہ آل سنت و جماعت ایسی نرمی کو بہت خطرہ سمجھتے ہیں اپنے ایمان کے لئے ہمارے آئیمان جو بحثیں کی ان کے نتائج میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے مجدد دین ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کیونکہ جو اصول فقہ ہے اور جو اصول کلام ہیں ان سب کی مہارت رکھتے ہیں اور ادھر دل میں حد درجہ حب اہل بیت رضی اللہ تعالی ہے اور پھر یہ کہ جو سنی عقائد ہیں آپ ان کے ایسے سپیشلسٹ ہیں کہ قریب کی صدیوں میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے آلہ حضرت رحمت اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ جس سے کوئی کسی طرح کا نرمی کا تأثر بھی ہرگز نہیں ملتا اور جو موقف ہے امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ کا اس کی بھی ترجمانی ہوتی ہے اور پھر اس موقف اور یزیدیون کے موقف میں جو فرق ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے اور ساتھ آپ یہ طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ یزید کے خلاف نفرت کے اظہار میں گھر پورا کرنے کے لحاظ سے ایسے لفظ موجود ہیں کہ جس سے سب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ کا جو ایک اصولی موقف ہے جو یزید کے لیے نہیں بنایا گیا تھا ویسے تھا اس موقف کی بھی پاسداری برقرار رہتی ہے تو فتاوہ رضویہ شریف کی چار جلدوں میں بطور خاص یزید کے بارے میں تذکرہ اور تشریحات موجود ہیں دسمی جلد کے اندر صفحہ نمبر ایک سو چورانوے پر ویسے ایک بحث میں ضمن یہ ذکر آیا آپ نے جب یزید کا نام لکھا تو کہا کہ یزید پلید اور میرے مطالعہ کے مطابق کہیں بھی یعنی یزید جو ہے اس کو خالی نہیں جانے دیا یعنی ذکر کے ساتھ جو کوئی ایسا لفظ خبیز یا پلید یا اس کے جو افعال ہیں ان کی طرف نسبت لانت یہ نہ کی ہو آلہ حضر رحمت اللہ نے تو یہاں اختصاراً ذکر ذکر تھا تو پہلے کہا کہ یزید پلید اور پھر کہا کہ اس خبیز یعنی یزید کے بارے میں لفظ خبیز بولا اسی مقام پر جلد نمبر اٹھائیس جو ہے اس میں ایک سوال کیا گیا تھا صفحہ نمبر اکاون پر اور باون پر اس کا مختصر جواب ہے سوال یہ ہے کہ حضرت ذہن العبدین رضی اللہ عنہ نے یزید کو واسطے مغفرت کے ایک نماز بتائی یعنی یہ نماز اگر پڑھو تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی پورا سوال اس طرح بات سلام مسنون معروض خدمت ہوں کہ نماز اس کا ذکر کر کے بابت میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ذہن العبدین رضی اللہ عنہ نے یزید کو واسطے مغفرت کے بتائی تھی مجھے اس نماز کی تلاش ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں برائے میربانی اس مسئلہ پر التفات مبزول فرما کر ترتیب نماز سے اطلاع کیجئے کہ وہ نماز جو حضرت امام ذہن عبدین رضی اللہ تعالی نے یزید کو بتائی تھی کہ جس سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو وہ نماز کیا ہے اور کیسے پڑھنی ہوتی ہے تو آل لحظ کہتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُوا یہ روایت محض بے اصل ہے حضرت نے کوئی نماز اس پلید کی مغفرت کے لیے اس کو تعلیم نہ فرمائی یعنی یہ جھوٹ ہے اور یہاں بھی پلید کہہ کہ اس کا ذکر کیا کہ ایسی کوئی نماز حضرت امام زنو لابدین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس کو نہیں بتائی جلد نمبر چودہ اور پندرہ کے اندر تذکرہ تفصیلی ہے جلد نمبر چودہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے لحاظ سے آلہ حضرت رحمت اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کا یزید کی بیعت نہ کرنا یہ ایک عظیمت تھی یہ راہ عظیمت تھا کیونکہ اس کی بیعت کرنا اس بیعت کے بارے میں آلہ حضرت نے ملعون بیعت کہا کہ یزید کی جو بیعت ہے وہ بیعت ہی ملعون ہے یعنی یہ جو میں نے تمہید میں کہا کہ گھر پورا کیا ہے مختلف طریقوں سے آلہ حضرت رحمت اللہ نے کہ کہیں یزید بلید کہیں یزید خبیص اور کہیں وہ بیعت جس کا وہ تقاضہ کر رہا تھا کہ میری بیعت کی جائے تو اس کو آلہ حضرت رحمت اللہ نے ملعون بیعت کہا لفظ اس طرح ہیں اب دو صورتیں تھی یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا یعنی یہ اس بیعت کی وضاحت ہے اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو یہ رخصت تھی ثواب کچھ نہ تھا اللہ طلعہ کا فرمان اللہ من اکرہ و قلب مطمئن بالایمان کہ وہ کہ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو دل میں ایمان رکھ کے زبان پہ کفر کا لے آنا مگر جو کہ مجبور کیا جا اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو تو ایک یہ پہلو تھا کہ جان بچائی جاتی اور اس کی بیعت کی جاتی یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی ہا پھر اس بیعت کا ذکر ہے تو پہلے اس کو ملعون کہا یعنی تاکہ خود اندازہ لگاتے رہے ہیں لوگ کہ جس کی بیعت باپ کیسا ہے اور پھر اس کی بیعت کو ناپاک بیعت کا تو یہ دوسری شک تھی کونسی کے جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی یہ عظیمت تھی یعنی ایک رستہ رخصت کا ہے اور دوسرا رستہ عظیمت کا ہے اور عظیمت کا رستہ جو اور اس پہ سواب عظیم رفیق شایان تھی یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر شجا مرد اور نواس رسول علیہ صلی اللہ سلام ہونے کے لحاظ سے ان کے شایان رستہ عظیمت تھا کہ جان دے دیں لیکن اس پلید کی بیعت نہ کریں تو اسی کو اختیار فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اب اس میں جو ہمارے دونوں موضوع ہیں آل حضرت رحمت اللہ علیہ کا دونوں کے بارے میں فیصلہ موجود ہے یعنی ایک وہ جو کہ بظاہر اچھے دنوں کے لیے گئے تھے کہ جس سے یہ مطلب بھی چھلکتا ہے کہ شاید دنیاوی مفاد پیش نظر تھا مازاللہ جو تکبیر ٹی وی کے پروگرام میں کہا گیا تو آل حضر رحمت اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا جانے کو راہ عظیمت قرار دے رہے کہ دوسرے صورت میں رخصت تھی اور ان کے شایان شان عظیمت ہی تھی تو جو لالچ اور دنیا کے لئے نکلے اور اچھے دنوں کے انتظار میں نکلے تو وہ تو عظیمت نہیں اور یہ کیا ہے راہ عظیمت ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے آلہ حضرت رحمت اللہ نے ملعون بیت اور ناپاک بیت کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ اگرچہ میں کاربن ہوں امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ کے موقف پر لان شخصی کے مسئلے پر سکوت کا موقف ہے میرا لیکن میں بولوں گا ایسے کہ سننے والے کو وام نہیں پڑے گا کہ شاید ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے یزید کے لئے تو امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ لے کے موقف جو محبت ہے اس کا بھی اظہار ہوتا رہے گا تو یہ یعنی عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ اللہ کا اس جلد میں اس انداز میں پانچ سو بیالی صفحے پر یہ ذکر موجود ہے آگے پانچ سو چورہ سی صفحے پر ایک سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ پانچ سو بانویں صفحے پر اور پانچ سو ترینویں صفحے پر سوال میں یہ ہے کہ ایک حکیم صاحب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یزید فاسق فاجر نہ تھا اس کو برا نہ کہا جائے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے یہاں جانا نہیں چاہیے تھا کیوں گئے اور یہ ملکی جنگ تھی یہ ایک بندے کا عقیدہ لکھ کے آلہ حضرت رحمت علیہ سے اس کا حکم پوچھا گیا اور ساتھ اسی حکیم کے بارے میں لکھا ہے کہ دوسرا یہ کہ نماز فجر کے بعد مسلمانوں نے ان سے مسافہ کرنا چاہا اس حکیم سے جس کا یہ نظریہ ہے انہوں نے مسافہ نہ کیا یعنی اس سے مسلمانوں کے دل دکھے تو یہ ایک سوال ہے آلہ حضرت رحمت علیہ کے پاس جو پیش کیا گیا اس کے جواب کا جو حصہ ہے کچھ وہ تکبیر ٹی وی کے جو پروگرام میں متنازع جملہ بولنے والی شخصیت ہے اس نے پھر اپنی طرف سے اپنا موقف کلیر کرنے کے لیے یہ جواب آلہ حضرت کا پڑھ کے سنایا ہے کہ میرا تو یہی موقف ہے جو آلہ حضرت کا موقف ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جواب میں آلہ حضرت رحمت اللہ کا موقف ہے اس میں تو اول سے آخر تک سارا مورد الزام ٹھہرائے یزید کو گیا ہے کہ یزید نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے یزید نے جو ہے وہ جو اہل اہل بیت اتحار پہ ظلم کیا اور یہاں تک کہ آلہ حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دیں یعنی وہ یزید کا جو مدینہ منورہ پر حملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ سلم کے جگر پارے کو تین دن بے عبود دانہ رکھ کر ماہ ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاس زبا کیا مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم کی گود کے پالے ہوئے تن ناظنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کہ تمام استخان مبارک چور ہو گئے سر انور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسا گا تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا یعنی یہ مظالم بیان کیے اور ان میں یعنی سب ہر چیز کی جو تفصیلی نسبت ہے وہ ساری یزید کی طرف کی اور پھر کہا کہ پھر اس خبیص کے دربار میں خواتین احل بیعت کو لایا گیا تو یہاں جو جواب پڑھ کے سنایا گیا ہے اگر سوال پڑھیں اس کا اور جواب جو نہیں پڑھا گیا تھوڑا سا وہ پڑھے اگرچہ جو پڑھا گیا ہے وہ بھی اس موقف کے سرہ سرخلاف تھا اس قائل نے اپنی گفتگو کے اندر کہ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں کوئی سریح عبارت نہیں کہ یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ قتل کر دو یعنی آلہ حضرت کے جو سارے اس عبارت موقف جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف دوسرا یہ جو اس کا سوال ہے اس کے اندر کیا کیا باتیں کی گئیں ان باتوں میں ایک یہ کہ یہ ملکی جنگ تھی ملکی جنگ تھی یعنی یہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا یہ کوئی دین کی حفاظت نہیں تھی اس قائل کے باوجود یہ ایک ملکی جنگ تھی اور ساتھ جو ہے وہ آگے یہ ہے کہ وہ بندہ لوگوں سے مسافہ بھی نہیں کرتا تو ملکی جنگ اور اچھے دنوں کی تمنا یہ باتیں قریب قریب کی ہیں بھی لالے لالے یہاں استعمال کی کہ اس حکیم نے کہا ہے کہ یہ ایک ملکی جنگ تھی اور اس ان لفظوں کو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کوئی اس نے سری گالی نہیں دی یعنی یہ کہا کہ وہ فاسق فاجر نہیں تھا یزید اور انہیں جانا نہیں چاہیے تھا اور یہ ملکی جنگ تھی تو آل حضرت کہتے ہیں کہ ایسے گمراہ بددین سے مسئلہ مسافہ کی شکایت بے سود ہے وہ کون حکیم جو تھا جس کا عقیدہ سوال میں مذکور ہے کہ اس سے تم یہ شکایت کر رہے ہو کہ مسافہ نہیں کرتا اس کی غائط اسی قدر یعنی مسافہ یہ یہی ہو سکتا ہے زیادہ یہ غلطی کیا ہے کہ اس نے قول صحیح کا خلاف کیا قول صحیح ہے کہ مسافہ کرنا چاہیے اور بلا وجہ شریعت دست کشی کر کے یعنی اپنا ہاتھ پیچھے کہیں کہ سلام نہ لے کے ایک مسلمان کا دل دکھایا زیادہ زیادہ یہی ہوا ہے مگر جن کے اندر جو سر فرست قابل اعتراض بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملکی جنگ تھی یہ ملکی جنگ تھی تو ان کو کہہ رہے ہیں حالت کلمات ملعون تو ان کلمات ملعون سے حضرت بطول زہرہ وعلی المرتضی رضی اللہ تعالی اور خود حضور سید الانبیاء علیہ وعلیہ افضل صلاة و السلام کا دل دکھا چکا ہے یعنی تمہیں یہ شکوہ ہے کہ اس نے مسافہ نہ کر کے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے یہ تو اپنے ان بکواسات کی وجہ سے کلمات ملون کی وجہ سے کہ جس میں اس نے کہا کہ یہ ایک ملکی جنگ تھی اور اس پس منظر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا وہان جانا اس نے ذکر کیا اس پر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ جس نے یہ بات کی وہ اتنا کمبخت انسان ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھا چکا ہے یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا اور خود حضور سید الانبیاء علیہ وآلہ افضل صلی اللہ وآلہ کا دل دکھا چکا ہے اللہ واحد وقہار کو عزا دے چکا ہے اللہ واحد وقہار کو عزا دے چکا ہے تو یہ الفاظ اصل خلاصہ ہیں سارا سوال کی وضاحت کا اور یہ وہ جو اپنی صفائی پیش کر رہتے یہ لفظ انہوں نے بھی پھر استعمال نہیں کیے چونکہ پیچھے مشابت سوال کی اگر دیکھی جائے تو مذکورہ تکبیر ٹی وی والا جو بیان ہے وہ لفظ اچھے دنوں کی تمنا والے اور یہاں ملکی جنگ والے یہ قریب قریب بنتے اعلیٰ حضر رحمت اللہ علیہ کا اس حد تک یعنی موقف ہے یزید کے مقابلے میں کہ اس کی اتنی سی حمایت جیسے اس قائل نے کی ہے اس حمایت کا اور امام صاحب کے بارے میں صرف یہ کہنا کہ ملکی جنگ تھی یہ کیا حملہ ہے کہ اتنا بڑا کہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دل دکھایا گیا ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ دل دکھا گیا ہے بلکہ اللہ تک مسئلہ پہنچا ہے اللہ تعالی کو ایزاد دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھا واللذین یعذون رسول اللہ لہم عذاب نالی جو اللہ کے لئے دردناک عذاب ہے تو یہ مزاج ہے اللہ حضرت رحمت اللہ لکھا کہ پچھلا سوال سامنے رکھ کے تو مزاج دیکھنا چاہیے ایک تو جتنا پڑا گیا وہ پڑا گیا بھی اس قائل کے کول کے برقس ہے جو فتوہ پڑا گیا اس میں تو یزید کو سارا جرم کا حق دار سزاوار اسے قرار دیا گیا کہ وہ ہی ذمہ دار ہے جبکہ قائل نے تو یہ کہا ہوا تھا کہ مجھے تو کوئی ایسا حوالہ یزید نے حکم دیا ہے یعنی یزید کو بری کرنے کی ایک بظاہر صورتحال تھی اور پھر آلہ حضر رحمت اللہ علیہ نے اتنے یعنی جو چونکہ معاملہ بڑا حساس ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو عذیت پہنچے تو وہ عذیت سرکار دعالم صلی اللہ کو پہنچتی ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ کی عذیت اللہ تعالیٰ کی عذیت ہے اور پھر اس پر لانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بنیاد پر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس پر یہ شدت اختیار کی کہ اس مسئلے کو ہلکہ نہ جانا جائے اس کے ساتھ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اس کے اندر جو تفصیلی موقف پندرمی جلد میں ہے وہ الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں پندرمی جلد کے لحاظ سے دو سو چھتیس صفحے پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا تو کہتے ہیں کہ یزید پلید ما ما علیہ ہے یہ اپنی ہوئے ہیں اور ساتھ جائیں اس کا گھر بھی پورا کرتے جا رہے ہیں تو کہیں بھی ذکر ایسا نہیں کہ صرف یزید ہو ساتھ پلید ضرور لکھا ہے یا پھر خبیز لکھا ہے یا پھر انید لکھا ہے مرید لکھا ہے شیطان مرید یعنی جو قرآن مجید میں شیطان کی صفت ہے سرکش یزید پلید علیہ ما علیہ کے محتاطین نے اس کی تکفیر سے سکوت پسند فرمایا تکفیر سے سکوت پسند فرمایا ہاں یزید مرید وہ شیطان مرید جو شیطان کے بارے میں لفظ اس کی مزمت کے لیے قرآن میں بولے گئے ہیں وہی لفظ یزید کے لیے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ساتھ استعمال کر کے اس کی حیثیت کو اجاگر کیا اور ساتھ اس کے جو مکمل بحث ہے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیلات سے بھی اگاہ کیا اب یہاں اس کی وضاحت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ یعنی آلہ حضرت کے بعد پیچھے دربار رسالت کی طرف جاتے ہوئے آگے یہ سٹیشن ہے حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کہ عقائد میں بھی آپ نے امت کی بڑی رہنمائی کی تو آپ کے مکتوبہ شریف میں دو مقام یزید کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں ایک دوسری جلد کے اندر حصہ چہارم اور صفحہ ساٹھ بلکہ جلد نمبر اول حصہ چہارم صفحہ نمبر ساٹھ یہ بہت ہی اہم وضاحت ہے یزید بے دولت یعنی جہاں آل حض نے پلید لکھا یزید بے دولت یعنی کمینہ از زمرہ فاسق فاسقوں کے زمرے سے ہے توقف در لانت او بنا بر اصل مقرر اہل سنت کہ شخص موین را اگرچہ کافر باشد تجویز لانت نہ کردان مگر آنکہ بیقین معلوم کنند معلوم کنند ختم ختم او بر کفر بودا مجد صاحب لکھتے ہیں کہ جو امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ کے موقف پر ہم آل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم یزید پر شخصی لانت کے لحاظ سے سکوت کا مذہب رکھتے ہیں تو اس کی وضاہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو سکوت ہے اس میں کسی طرح کا نرمی کا گوشہ کسی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے یزید کے بارے میں یعنی یہ جو سکوت اور توقف ہے اس کی بنیاد یہ نہ ہو کہ کوئی کہ اس کا جرم نہیں تھا یا اس کا جرم چھوٹا تھا یا اس کے بارے میں کوئی نرمی ذہن میں لائے آپ فرماتے ہیں ہمارے مذہب میں جو سکوت ہے وہ نہ نرمی کی وجہ سے ہے نہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا جرم چھوٹا تھا بنا 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 اصل مقرر اہل سنت کہ اہل سنت کا ایک قانون ہے کہ شخص مؤین را اگرچہ کافر باشد تجویز لانت نہ کردان کہ اہل سنت کے نزدیک مؤین شخص پر لانت نام لے کر اگرچہ کافر بھی ہو وہ تو پھر بھی جائز نہیں جب تک یہ حتمی طور پر پتا نہ چل جائے کہ اس کا خاتمہ اسی کفر پہ ہوا ہے یعنی ہمارے نزدیک جو لانت بھیجنے کی شرائط ہیں کافر ہو کے بھی بندہ شخصی طور پر اس پر لانت تب کی جائے گی کہ جب اس کا آخری وقت ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بھی کافر ہی تھا تو اب ایسے کافر پر لانت کی جائے گی اس کی مثال دی کہ ابی لہب جس طرح کہ ابو لہب ہے اس کے بارے میں آیت میں ہے تبت یدہ ابی لہبیوں وطب تو اس کا یعنی خاتمہ کفر پر ہونا ابو لہب کا یہ حتمی ہے تو کافر بھی ہو اور پھر آخری وقت تک کفر پر ہی رہنا اس کا یہ معلوم ہو تو پھر وہ اب جائز ہے اس پر شخصی طور پر لانت کرنا ورنہ لانت ہوگی وصف کے ساتھ جس طرح لعنت اللہ حلال کاذبین تو کاذبین کسی بندے کا نام تو نہیں یہ وصف ہے تو اس طرح ایک بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کیا تو یہ اس وصف کے ساتھ آل سنت ایسی لانت کو جائز سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو شہید کرنے والوں پر اور وہ بھی اسی قانون کے مطابق کہ وہ اسی پر جرم پر قائم رہے اور ان پر اس وصف کے ساتھ جو ہے وہ لانت کی جائے یہ سب کچھ لکھ کے یہ اگلے جو الفاظ ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آل سنت کا یزید کے معاملے میں موقف کس قدر برحق ہے کہ جس کی وجہ سے کسی نرمی کا گوشہ ہرگز یہ جائز نہیں سمجھ تو مجدس آپ لکھتے ہیں کہ لانت میں توقف اس لیے ہے کہ ہم تو اس کافر پر بھی لانت نہیں کرتے جب تک کہ آخری وقت تک اس پر کفر پر قائم رہنا حتمی طور پر معلوم نہ ہو جائے تو یہ وجہ ہے کہ امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ نے کوئی صرف یزید کو نکالنے کے لئے قانون نہیں بنایا ان کا لیدہ ایک یہ اپنے طور پر ہی قانون تھا ورنہ نہ آنکے او شایان لانت نیز یہ ہے جان عقیدہ نہ آنکے نہ آنکے او شایان لانت نیز یہ نہیں کہ وہ لانت کا مستحق نہیں یعنی سکوت یزید پر شخصی لانت کی وجہ سے جو موقف ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا توقف والا اور سکوت والا وہ اس وجہ سے موقف نہیں کہ یزید مستحق کے لانت نہیں یعنی مستحق کے لانت ہے مستحق کے لانت ہونے کے باوجود پھر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا مطلقا کفار کافر ہے واضح طور پر لیکن اس کے آخری وقت کی ہمیں حتمی رپورٹ نہیں ہے تو امام صاحب اس کافر پر بھی لان شخصی کو جائز نہیں سمجھتے وصف کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں تو یہاں بھی یعنی یہ بات نہیں کہ یزید کے کرتوت لانت والے نہیں یعنی یزید مستحق اور وہ مستحق لانت ہے اس کے باوجود امام اعظم کی اس موقف کے پیش نظر کہ جب ایک کافر کا بھی آخری وقت تک کفر پر قائم رہنا حتمی طور پر معلوم نہ ہو تو اس پر لان شخصی کو جائز نہیں سمجھتے تو اس اصول کے مطابق یہ سکوت کا موقف ہے ورنہ یہ مستحق لانت ضرور ہے اور اس کے جو کام ہیں وہ لانتیوں والے ہیں اب یہ جب موقف ساتھ ہوگا تو اب کوئی نرم کوشہ یزید کے بارے میں نہیں رہ سکتا اور اس سے پھر ان لوگوں سے ہمارا فرق واضح ہو رہا ہے کہ جو اس کو امیر المومنین کہتے ہیں جو اس کو رضی اللہ ہو تالانم کہتے ہیں اور اس طرح کہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اہل سنت جو ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں جائز سمجھتے بلکہ اس کو شایان لانت سمجھتے ہیں مستحق لانت سمجھتے ہیں اور اس کے لحاظ سے کہ اس کی کرتوت جو تھے اور اس کے کام یہ لانتیوں والے تھے ایسے الفاظ اہل سنت متدد مقامات سے میں نے پڑھ کے سنایا کہ اس کے بارے میں آل حضرت نے جب بھی لکھا تو یزید پلید کہا یا یزید خبیص کہا یا یزید انید کہا یا یزید مرید کہا اس کی بیعت کو بیعت ملعون کہا اس کی حمایت میں بولے گئے کلمات کو کلمات ملعون کہا جو اس حقیم کا جو سوال کیا گیا تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا طریقہ تو اگر اس نے یہ یعنی یہ سب کچھ تب ہی ہوا کہ قصور اس کا مان رہے ہیں اور اس قصور کی بنیاد پر پھر آگے یہ لفظ بولے جا رہے ہیں آل حضرت کی تشریحات کے بعد حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ رہے کا یہ حوالہ جو جلد اول اور حصہ چہارم سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کے ساتھ حصہ دوم جلد اول صفحہ نمبر اٹھائی درہ مارفت جو حصہ ہے اس میں مجدد صاحب فرماتے ہیں وَيَزِيدِ بے دولت وہی یزید کمینہ از اصحاب نیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نمی سے نہیں ہے یعنی چونکہ خوارج یہ شور مچاتے ہیں کہ وہ بھی ایک صحابی ہے تو آپ نے فرما از اصحاب نیس آگے فرماتے ہیں در بد بخت یہ او کرا سخنس اس کی بد بختی میں کسے شک ہے یعنی وہ تو بد بختی ہی بد بخت ہے در کسے اس میں کوئی کلام ہے کہ وہ کوئی موقع بنا لے نہیں بد بخت نہیں تھا کوئی ایسا بندہ نہیں مسلمانوں میں جو اسے بد بخت نہ مانے اور اس کی بد بختی میں شک کرے اچھا جی کارے کے عام بد بخت کردہ اچھ کافر فرنگ نہ کنا دی کہ اس بد بخت نے جو کام کیا کسی فرنگی کافر نے بھی نہیں کیا یہ ہے آل سنت کا یزید کے بارے میں موقف مجد صاحب کہتے ہیں اچھ کافر فرنگ کسی انگریز کافر نے بھی نہیں کیا کسی فرنگی کافر نے بھی ایسا کام نہیں کیا کافر نے بھی پھر کافر فرنگ نہ کنت اب پھر وہ مسئلہ لانت والا تو کہتے ہیں کہ بعض از علماء اہل سنت کے در لان او توقف کردہ یعنی ایک تو یہ واضح کیا کہ سب کا یہ موقف نہیں ہے کچھ آل سنت لانت شخصی کے بھی قائل ہیں لیکن بعض آل سنت جو ہیں وہ اس پر لانت کرنے میں توقف توقف کرتے ہیں یعنی سکوت تو یہ جو توقف کرتے ہیں وہ بھی مجرم اسے مانتے ہیں جس طرح بتا آئے کہ توقف تو ایک جو امام اعظم ابو انیفہ کا ویسے حصول ہے اس پر کرتے ہیں ہم توقف کو یزید کی محبت میں نہیں کرتے یا یزید کو بچانے کے لئے نہیں کرتے یا یزید کے لئے کوئی نرم گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے جو بعض توقف کرتے ہیں وہ بھی نہ آنکھ اعظوائے راضی اند کہ جو توقف کرتے ہیں یہ کچھ سے راضی ہیں یعنی یہ بتایا کہ یزید خارجی ان کا موقع فور ہے سنیوں کا موقع فور ہے آل سنت میں کچھ تو لان کے قائل ہیں جس طرح امام تفتازانی ہیں لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور آل سنت جنہ آلہ حضرت نے تو ہر جگہ یعنی جمہور ہی شمار کیا مجدد صاحب نے اس مقام پر یہ کہ باز آل سنت آلہ حضرت کئی لفظ بولتے ہیں محتاطین کہ محتاطین آل سنت جو ہیں وہ توقف کرتے ہیں اور سکوت کرتے ہیں تو مجدد صاحب نے کہ بعض علماء آل سنت جو توقف کرتے ہیں ان کا بھی مذہب یہ ہے کہ عزوے نہ آنک عزوے رازیاں کہ یہ سکوت ان کا اس بیس پہ نہیں کہ وہ کوئی عزیز سے رازی ہیں بلکہ ریائت احتمال رجوع و توبہ کردان یعنی ان کا توقف اس لیے ہے اس احتمال پر کہ کفر اس نے کیا تو کیا اس نے اس بنیاد پر آخری وقت ہمارے پاس رپورٹ نہیں کتی طور پر کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم کوئی دوسرا کول واضح کر سکیں اس لیے اللہ معاملہ اس کا بہتر جانتا ہے تو احتمال رجوع و توبہ کردان یعنی یہاں بھی بتایا کہ اس سے نہ اس لیے کہ اس کا جرم نہیں نہ اس لیے کہ اس کا ساتھ کوئی پیار ہے اس لیے کہ ہمارا تو شریعت کے ضابطے سے تعلق ہے کہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر بالیقین کفر پر خاتمہ ہوا ہے پھر اسے کافر بھی کہو پھر اس پہ لانت بھی کرو اور جب ایسا نہیں تو پھر یہ اس ضابطے کے پیش نظر مجدد الفحسانی رحمت اللہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ توقف اور سکوت والا کول ہے ورنہ وہ مستق لانت بھی ہے جس طرح کہ دوسری جگہ سے پہلے ہم حوالہ پیش کر چکے ہیں اور ساتھ یہ کہ ایسے کرتوت تو فرنگی کافر کے بھی نہیں تھے جیسے کرتوت اس یزید پلید کے تھے تو اس بنیاد پر حضرت مجدد الفحسانی رحمت اللہ نے یعنی اس چیز کو واضح کیا کہ موقف کیا ہے لیکن سکوت والے موقف میں کسی لحاظ سے کوئی یزید کے لیے نرم گوشہ ہونے کی وجہ سے سکوت نہیں سکوت ایک اصلی دین کی بنیاد پر ایک دین کا ضابط اور قانون الیدہ ہے ہر کافر کے لحاظ اس کے زمرے میں یہ بھی آ رہا ہے اس کی بنیاد پر سکوت ہے ورنہ نہ یہ ہے کہ یہ مستقی لانت نہیں نہ یہ ہے کہ اس نے کوئی کرتوت برے تھوڑے کی بلکہ فرنگی کافر بھی ایسے کرتوت ان کے نہیں تھے جیسے یزید بے دولت کے کرتوت تھے اور اس کی وضاحت کی گئی کہ اس کا فاسق ہونا تو تواتر سے ہے ظاہری تواتر سے اور باقی کافر ہونا اس کے لحاظ سے پھر تواتر مانوی کا قول مختلف آئیمہ کی طرف سے کیا گیا جس طرح کہ ہم مجددر صاحب نے اس کے اس عمل پر کہ اس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تقدس پامال کیا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کیا ہے تو اس جرم کو کفر سے کم نہیں جان رہے لیکن اس کے بعد جو دوسرا ضابطہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ سکوت کا کول کیا جا رہا ہے تو سکوت کے کول سے کوئی آل سنت کو کھینچ کے یزیدی فرقے کے طرف نہ لے جائے یعنی ان کا موقف اس کے بارے میں اور ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کفر تک پہنچانے والی ہیں ایسی چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں اور وہ اس کے بارے میں توقف نہیں کر رہے وہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماذا اللہ اور ایسے ہی اس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں جب کہ آل سنت با جماعت وہ کر لے وصف کے لحاظ سے اور اس میں داتا صاحب رحمت اللہ نے ایک اور طریقہ بتایا ہے مزید آسانی اگر کوئی اس کے بلکے یعنی داتا صاحب نے خود لکھ اس کے نام کے ساتھ اس چیز کو اجاگر کیا ہے یہ کشف المحجوب شریف کے اندر ایک تو پہلے بیان کے اندر بھی ہم نے یہ بتایا کہ داتا صاحب کا یہ موقف ہے کہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے تو اس وقت حق غالب تھا اور ان کے بعد جب یزید آیا تو پھر حق مفقود ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار تب نکالی ہے جب حق مفقود ہو گیا تو انہوں نے حق کی خاطر تلوار نکالی ہے کرسی کے لئے نہیں نکالی تو داتا صاحب رحمت اللہ نے لکھا تا حق ظاہر بود مر حق رہ متابع بود کہ جب تک حق ظاہر تھا تو یہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کے تابع تھے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف انہوں نے کوئی تلوار نہیں نکالی نہ ان کے خلاف خروج کیا وچو حق مفقود شد جب حق مفقود ہو گیا تو شمشیر برکشید تو پھر تلوار نکال لی تو یہ ہے آل سنت کا نظریہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں کہ حق کی خاطر تلوار نکالی کہ حق مفقود ہو گیا ہے جب تک جان پھر قربان نہیں کی تو آرام نہیں کیا تو یہ خروج والے مسئلے میں بھی کہ امام حسین رضی اللہ اللہ نے کوئی اچھے دنوں کی تمنہ میں کوئی کرسی کے لالچ میں نہیں گئے تھے بلکہ حق کی خاطر ان کی یہ تحریک تھی تو اس میں جب آپ نے ذکر کیا یزید کا تو یہ جو نسخہ ہے میرے پاس کشف المحجوب شریف کا فارس نسخہ ہے تو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو یہ صرف ایک لفظ ہے ویسے پورا جملہ بنتا بن مانے میں تو میں نے اس دن محسوس کیا کہ یہ داتا صاحب نے ارادہ تن پوری تاریخ کے حفاظت کے لئے اور ایمان کی حفاظت کے لئے یہ لفظ لکھے اور اتفاق یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ان لفظوں کا یعنی انہوں نے ایسے ہی ساتھ لکھ دیا جس طرح کہ کسی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ لکھا ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں کرتے کہ سب کو پتہ ہی ہے تو ان لفظوں کا ترجمہ نہیں کیا لیکن یہ کشف الماجوب جب تہران والوں نے چھاپی ہے تو چونکہ داتا صاحب کی ضرب پوری اس فرقے پر تھی تو انہوں نے یہاں ڈنڈی ماری یعنی جو لفظ داتا صاحب نے اتنے بڑے اعتراض کے جواب کے لئے لکھے تھے انہوں نے وہ لفظ کاٹ دی یہ کہیں سعودی عرب والے کاٹ رہے ہیں کہیں تہران والے ایران والے کاٹ رہے ہیں اس طرح یعنی داتا صاحب جیسے لوگوں کی تحقیقات میں رد و بدل کر رہے ہیں کہ سننی سوئے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں لیکن تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں تو اس واسطے ہم نے اس کے احیاء کا ارادہ کیا اب میرے پاس جو نسخہ ہے نا یہ نسخہ جو فارسی نسخہ عزر روے قدیم ترین نسخہ کے بقلم خاجہ بہاود دین زکریہ ملتانی علیہ الرحمہ منقول شد عزرت بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے قلم سے لکھا ہوا جو نسخہ تھا کشف المحجوب شریف کا اس سے آگے جو شائع کیا گیا فارسی یعنی اب تو فارسی بیسی مفقود ہو گیا ہے یہ نسخہ اچھا جی ادھر جو ہے صورتحال یہ ہے کشف المحجوب شریف تہران کی چھپی ہوئی کشف المحجوب نسخہ تہران یہ بھی فارسی ہے اور یہ کشف المحجوب یہ کشف المحجوب مختلف چھاپے جو اردو ترجمہ کے ہیں تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یزید کا ذکر آیا تو آپ نے اس کو پھر توفہ بھیجا اپنی طرف سے اور امام صاحب کے موقف کا بھی بھرپور خیال رکھا چونکہ امام صاحب کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا کہ جب اسی کشف المحجوب شریف میں جب ملک شام میں حضرت سید بلال کی مرکد پہ مراقبہ کر رہا تھا تو خواب میں میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ میں ہوں حرم شریف میں ہوں اور رسول اکرم باب بنی شہبہ سے تشریف لائے ہیں اور آپ نے ایک بزرگ کو جی چیز کی داڑی سفید ہے اسے اٹھایا اور یوں ہے جیسے بچے کو اٹھایا جاتا تو میں نے آگے ہو کے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایمام تست و اہل دیار تو ابو حنیفہ امام تست و اہل دیار تو یعنی یہ تمہارا اور تمہارے لاہور والوں کا امام امام ابو آنیفہ ہے اہل دیار تو تو اس واسطے یعنی داتا صاحب بہت پکے ہنفی ہیں تو اس اصل کو بھی برقرار رکھا کہ لانت سے تو سکوت ہی کریں گے لیکن اس کا گھر پورا کریں گے اور طریقے سے تو داتا صاحب نے پھر اس کا ذکر جب ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے موضوع میں پھر آگے جو امام زین العابیدین رضی اللہ عنہ کا باب ہے اس کے اندر یزید کا ذکر کیا یہ جو پرانا چھاپا ہے وہ نسخہ جو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ اللہ ہے اس کا صفحہ نمبر 104 ہے اور یہ جو اس سے آگے پرنٹ کیا گیا اس کا صفحہ نمبر 78 ہے اس میں لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابیدین رضی اللہ عنہ اور رکاف الہل بیت رضی اللہ عنہ دمشق پہنچا اچھا جی پیش یزید بن معاویہ انہیں پیش کیا گیا یزید بن معاویہ کے سامنے اب یزید کو کیا کہا کہتے ہیں اخ زہ اللہ اللہ اسے رسوا کرے اخ زہ اللہ ہو اخ زہ اللہ ہو یعنی لانت اللہ کی جگہ اخ زہ اللہ کہ شریعت کا تقاضہ بھی پورا رہے اور یہ تقاضہ بھی پورا ہو جائے کہ مجرم بڑا تھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اہل بیعت کی بھی حرمتی کی اس نے مکہ مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تو اخ زہ اللہ تو جس سنی کو یعنی اگر علیہ ما علیہ جو پہلا طریقہ بتایا ہے نا الحض کا کہ علیہ ما علیہ اصل ہے وہ بھی بہت کچھ علیہ ما علیہ تو جس کو اس سرور نہ آئے وہ کہ یزید اخ زہ اللہ کہ یزید کہ اللہ اسے رسوا کرے یعنی یہ داتا صاحب باوجود یعنی سکوت تو لالت کے لفظ سے تو باقی اخ زہ اللہ یہ انہوں نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساتھ بولا تو اخ زہ اللہ یعنی فقی اور شریع طور پر وہ جو تقاضہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے جو قانون بنایا ہے اس سے یہ مطلب بھی پورا ہو جائے گا اخ زا اللہ اصل میں تا اخ زا یا اللہ خز یون اخ زا یا اللہ اخ زا اللہ جس طرح مثلا کہیں لعانہ اللہ اللہ اس پہ لانت کرے اخ زا اللہ اللہ اسے رسوا کرے اچھا جی اب یہاں پر جب داتا صاحب یہ موقف اپنا واضح کر چکے اور دل کو سکون ملا کہ میں نے یزید کو اخ زا اللہ کہہ دیا ہے تو فوراں یہ بھی خیال میں آیا کہ نام تو میں نے یزید بن معاویہ لکھا ہے آگے اخ زا اللہ تو اگرچہ قانون یہ ہے کہ جب بھی دعا دی جائے تو پہلے نام کی طرف جاتی ہے یا دعا لقصان یعنی ولدیت کی طرف نہیں ہوتی پہلے جس کی بات ہو رہی اس کی طرف ہوتی یہ قانون ہے یہ سند پڑھنے کے لحاظ سے یا ویسے بھی یہ تو سوفی ساتھ تھا کہ اخ زا اللہ میں نے یزید کو کہا ہے لیکن چونکہ متصل نام تو ساتھ حضرت معاویہ کا لکھا ہوا ہے یزید بن معاویہ تو داتا صاحب وہ سنی ہیں کہ آپ نے فورا ایک دیوار قائم کی کہ کہیں کسی صدی میں جا کہ کوئی غلطی سے بھی ایسا مطلب نہ نکالے یا میرے خاتے میں نہ ڈالے کہ داتا صاحب تو معاویہ لفظ کے ساتھ آگے اخزا اللہ لکھ گئے ہیں پہلا جو آئے یزید کوئی چھپا کہ صرف معاویہ جو ہے اس کے لحاظ سے آگے اپنا مطلب نکالے تو آپ نے فرما اخزا اللہ دون ابی ہے دون ابی ہے یہ اضافہ کیا کہ رب یزید کو رسوا کرے نہ کہ یزید کے ابا جی کو یہ ہے سننی ہو نا یزید کو اگر صرف یعنی اس تک بھی کہتے تو چونکہ نام اس کا ذکر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ طرح کا ذکر تو زمنا آیا ہے اس کی ولدیت کے لحاظ سے بات اس کی ہو رہی اس کو اخ اللہ کہ دیا لیکن داتا صاحب اتنے حساس سنی ہیں اور پھر یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسئلہ حساس بڑا ہے بہت زیادہ حساس ہے کہ اس پر وہ تحذیب الکمال میں لکھا گیا کہ جس طرح کس اسلام پہ حملہ کرنا ہو تو ڈائریکٹ اسلام پہ مشکل ہے صحابہ پہ کرے تو یہ اس کو کچھ آسان نہیں ہے اور پھر صحابہ پہ ڈائریکٹ حملہ کرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 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 حضرت امیر معاویہ پہ کرنا آسان ہے تو انہوں نے کہ اس لیکن پہنچے گا پورے اسلام تک پورے اسلام تک یہ حملہ پہنچ جائے گا جو بظاہر اس کو آسان سا شمار کیا جائے گا لیکن حملہ آگے چلتے چلتے وہ بڑا زبردست ہوگا کہ عام حملے کے لحاظ سے جھجک محسوس ہو رہی ہوگی لوگوں کو اور وہ حملہ نہیں کریں گے لیکن سمجھیں گے کہ امیر معاویہ پہ کر لے تو کوئی بات نہیں یہ امام نے سائی نہیں لکھا کہ یہ پھر سب سے احساس مقام ہے کہ جہاں سے لگتی آسانی ہے اور آگے بن مشکل جاتی ہے اور پورے دین اسلام پہ حملہ قرار پاتا ہے اچھا یہ جب میں نے مطالعہ کیا آئے سے کئی سال پہلے یعنی قدرتی جب میں اردو ترجمہ پڑھتا تھا تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ اتنے بڑے ولی کی کتاب ہے اور اس میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں نہیں تو جب میں نے فارسی ڈھونڈی فارسی پڑھی یعنی فارسی کشف المحجوب تو پھر محسوس ہوا کہ یہ داتا صاحب کی کتاب ہے تو اس کے اور بھی ایسے کئی معاملات ہیں جب میں نے وہ بیان کی تو بڑے بڑے علماء نے بھی اس بارے میں مجھ پھر پوچھا فون کر کہ آپ نے یہ حوالہ دیا تھا تو یہ کشف المحجوب میں ہمیں تو کئی نظر نہیں آ وہ بعض کے جو بڑے مشہور خطیب بنے تحریک چلانے میں تو میں نے اس زمانے میں بتایا کہ یہ نسخہ ہے اور یہ اس میں حوالہ ہے تو اس طرح کس کے میرا دعویٰ ہے دوسری طرف کہ جو آج تفضیلی ٹولہ ہے اور عام آل سنت سے رفض کی محبت میں ٹکراتے ہیں اور مختلف مسائل میں مثلا نکاح سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی کہ جو رفضی نہیں مانتے ہم سنی مانتے ہیں اور ایمان ابی طالب کا مسئلہ جو رفضی مانتے ہیں اور آل سنت کا مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں اب میں آج کے لوگوں کا کہوں یا چند مستیان اکرام کا عدم ایمان ابی طالب پہ تو لوگ فیدہ نہیں کیا سے کیا کہیں گے لیکن داتا صاحب جیسا بندہ کشف المحجوب میں جن کے سید ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اور حضوری میں بھی کوئی شک نہیں عدم ایمان ابی طالب کے موقف پر رہے جو کہ سارے آل سنت کا مذہب ہے شروع سے جس پھر اللہ حضرت نے بھی رسالہ لکھا یعنی بخاری پر بھی لوگ چڑھائی کرنے سے باز نہیں آتے کہ بخاری شریف ہے چونکہ عدم ایمان کی حدیث ہیں عدم ایمان ابی طالب پر تو کم داتا صاحب کا تو انہیں حیاء کرنا چاہیے طریقت میں تصوف میں ولایت میں سیادت میں کہ در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخ تو در زمین ہند تخ میں حب اہل بیت ریخ تو انہوں نے یعنی یہ سینیریو جو ہے آج اصل اس بیس پہ بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں کہ وہ روافض کو کار دے چکے ہیں حب آل بیت کا حالانکہ وہ جھوٹ ہے اور ان کے پاس اس کی کوئی صداقت نہیں کہ ہم اپنا بدل کے ان کے پیچھے جائیں بلکہ ہمارے پاس اپنا کار ہے حب آل بیت کا دست خط کی ہیں داتا صاحب نے اس پر اور یہ ان باتوں کو دیکھنا چاہیے اب یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اسی باب میں انہوں نے کر کے بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے باہمی کتنے گہری اور میٹھے تعلقات تھے یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں اور پھر انہوں نے اس پر سٹینڈ لیا کہ اخضہ اللہ تو میں نے کہا یزید کو لیکن ساتھ ہی لفظ معاویہ بھی ہے اور لوگ کہیں ایف ای آر کاٹتے وقت یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف مو نہ ڈالیں تو آپ نے فوراں فرمای دون ابھی ہے تو آج اور پھر کچھ تاریخ دان اور معرخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف یزید کے جرم منصوب کریں تو داتا صاحب سے پوچھو وہ تو آگے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ دون ابھی ہے معاویہ یعنی یزید تاکیر آگے مت کوئی جائے آگے مت جائے یہ ہیں داتا صاحب یہ کوئی دمیں یا بنگ کے گھوٹے نہیں وہ گامے شاہ ہے یہ داتا صاحب ہیں اور اگر وہ موقف ہوتا تو پھر ادھر رم شاہ ادھر گامے شاہ تو یہ رم شاہ نہیں یہ داتا صاحب ہیں اور اتنے بڑے علم کلام میں بھی اہل سنت کے پیش ہوا ہیں اب یہ جو دون ابی ہے جب میں نے پہلی بار پڑا تو میں بڑا حیران ہوا کہ بہت سخت ضرب لگائی ہے داتا صاحب نے اب ضرب لگائی ہے تو پھر اس کا ادراک تب ہوا پورا جب کشف الماجوب میں سے انہوں نے باقی تو ہر لفظ لکھ دیا اخ ذا اللہ بھی لکھ دیا خوشی سے یزید بن معاوی اخ ذا اللہ لیکن دون ابی ہے کاٹ دیا یعنی اس قدر یہ جو حکومتیں ہیں مسالق کی بنی ہوئی یعنی اتنی یہ خیانت کر رہے ہیں اور واردات کر رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ اب کتنی گہری نظر سے کوئی دیکھے دون ابی ہے کہ پوری کتاب میں سے دون ابی ہے کٹا ہوا ہے یا اس طرح کی چند دوسری چیزیں تو اس کو ڈون نے کے لیے یہ جوری پکڑنے کے لیے تو بہت زیادہ احتمام کی ضرورت ہے دون ابی ہے اب یہ نسخہ تہران ملتا ہے اب پاکستان کے اندر بھی اس میں چون سٹھ صفحہ ہے پیش یزید بن معاویہ اخ زا اللہ دون ابی کٹ دیا تو یہ کس نے حق دیا تھا کہ داتا صاحب کے ذمہ اپنے گھڑ کے لگائیں اور داتا صاحب نے جو اتنا ضروری سمجھا کہ دون ابی ہے لکھنا ہے تو انہوں نے لگتا ہے کہ پوری کتاب چھاپی دون ابی نکالنے کے لئے تو جن کے پاس حکومتیں ہیں کتاب چھاپنا ان کے لئے کیا مانا رکھتا ہے تو آگے یعنی اب یہ تعدیس نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں اب لائیو چل رہا ہے اس پاکستان کے پورے ملک میں آج تک کسی نے یہ غلطی پکڑی ہو تہران کی دون ابی ہے والی تو اتنی بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو پھر جو ایران کے نظرانے کھاتے ہیں وہ دیکھیں کہ جو داتا صاحب کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کب چھوڑیں گے ان کا ایمان کیا تکلیف تھی ان کو کہ داتا صاحب کی کتاب ہے کہ ان کی آپ نے تو نہیں کسی مصنف کی تو داتا صاحب کی یہ تو غنیمت ہے کہ حضرت بہاود دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی وہ نسخہ وہ رائج ہوا وہ چلا یعنی نسخہ رائج ہونے کے لحاظ سے یہ جو دونوں نسخے ہیں یعنی اس وقت یہ اردو ترجمے والے ان دونوں میں ہے اخ ذا اللہ دون آبی یہ یعنی وہ لفظ محفوظ رہ گئے ہیں اگرچہ ترجمے والوں نے اس اذر دھیان نہ دیا کہ اس کا ترجمہ بھی کر دیں اب یہ ایک نسخہ جو ہے محکمہ اوقاف کا چھپا ہوا دو سو دو صفحے پہ یہ اچھا جی اخ ذا اللہ دون آبی ہے یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا اور یہ دوسرا ہے اس کے لحاظ سے صفحہ بنتا ایک سو چوراسی بلکہ ایک سو چھاسی اس میں بھی اخ ذا ہو دو نا بھی ہے یعنی یہ اس بات کی تصدیق ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو رائج نسخے ہیں ان میں ابھی تک لفظ ہیں یہ علیہ دا ہے کہ ترجمہ والوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا لیکن ایران والے جو ہیں وہ لفظ ہی حضم کر گئے ہیں حالانکہ لفظ وہ ہے جس سے پورا بیانیاں مرتب ہو رہا ہے ایک ہے روافظ کا طریقہ ایک ہے سنیوں کا طریقہ تو داتا صاحب نے سنیوں کا طریقہ متعارف کروانے کے لئے دونہ بھی ہے یزید کو اخذہ اللہ کہلو دونہ بھی ہے آگے نہ جاؤ تو یہ دونہ ابھی ہے جو ہے یہ انہوں نے کاٹا اور یہاں ویسے ضروری تھا مترجمین کے لئے بھی جس جس نے بھی ترجمہ کیا کہ یہ مقام تو مرکہ کا مرکہ تل غفر لہو یا غفر لہ نہیں یہ تو خاص جگہ ہے کہ جہاں کا ترجمہ ضروری تھا تو ترجمہ کرنا چاہیے تھا بہرحال لفظ محفوظ ہیں اب یہ جو موضوع ہم بیان کر رہے ہیں تو یزید کے لحاظ سے ہم تو گنج بخشی لوگ ہیں فکر گنج بخش فکر رضا ہے تو اس میں یہ واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ یزید کو ایسے نہیں چھوڑنا ہنداتا صاحب خاجہ صاحب جو بھی ابھی میں حوالے پیش کر چکا ہوں ان میں سے آپ نے دیکھا کہ آلہ حضرت یا پلید ساتھ لکھتے ہیں یا خبید ساتھ لکھتے ہیں یا علیہ ما علیہ یہ جو اپنے ہی جن کو پتہ ہے وہ اب اردو پنجابی کی مثال میں نہیں دیتا علیہ ما علیہ وچ اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے اچھا جی تو مجدد صاحب لکھتے ہیں یزید بے دولت یعنی وہ بھی ساتھ فوراً لکھتے ہیں کہ خالی نہ رہے تو داتا صاحب نے یہ طریقہ بتا دیا کہ اخذہ اللہ بھی اس کو کہو اور یہ واضح کیا کہ ہم یزید سے نفرت رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت نہیں رکھتے اب اسی عنوان کو حضرت شیخ عبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ نے آگے اجاگر کیا اور وہ بھی واضح طور پر اشیعت اللمعات اشیعت اللمعات کے اندر یہ ذکر ہے بنی امیہ کے تذکرے میں صفحہ نمبر دو سو تیئیس حدیث کی شرع کرتے ہوئے آپ نے ایک قول لکھا کہ بنی امیہ میں عبید اللہ بن زیاد جو کہ مباشر قتل امام شہید حسین بن علی رضی اللہ عنہ از ایش شامود کہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا جس نے مباشر کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی موجودگی میں جس نے یہ قتل کروایا تو وہ بن امیہ سے تھا تو اس پر شاہ عبدالحق مدیس دیلوی کہتے ہیں کوئی حوالہ نہیں ہے کہ یزید نے حکم دیا ہو تو حضرت شیخ عبدالحق مدیس دیلوی جن کو محقق اطلاق کہا جاتا ہے تو آشیعت اللہ کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر چھے سو تیس یہ جو کتب خانہ مجیدی ملتان کی چھپی ہویا ہے اس میں کہ عمر کن اندائے عبداللہ بن زیاد بود و حرچ کرد بعمر و رضائے و کرد کہ عبداللہ بن زیاد نے جو کچھ کیا یزید کی حکم سے کیا جو کچھ کیا یزید کے حکم سے کیا اور اس کی رضا سے کیا یہ دونوں لفظ حضرت شیخ عبدالحق مدیس دیلوی رحمت اللہ نے استعمال فرمائے ہیں اور ساتھ یہ کہ عمر کنندہ عبید اللہ بن زیاد بودہ کہ وہ یزید عمر کرنے والا تھا تو اس واسطے یعنی یزید کو کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں دی جا سکتی اس مسئلے کے اندر وہ سو فیصد اس کا جرم ہے جس طرح کہ آغاز میں تمہیدن میں اس کو بیان کر آیا ہوں اب اس سلسلہ میں حضرت شیخ عبدالحق مدیس دیلوی رحمت اللہ کی ایک دوسری کتاب جس کے اندر آپ نے بطور خاص اس کا ذکر کیا علم کلام کے لحاظ سے تکمیل الایمان یہ تکمیل الایمان جو ہے یہ حضرت شیخ عبدالحق مدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کی علم کلام میں تصنیف ہے عقائد کے اندر اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر یزید کے باب میں لکھا صفحہ نمبر ایک سو بہتر پر کہتے ہیں کہ بعض دیگر گوئن کہ وے امر با قتل آن حضرت نہ کردا کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا جس طرح اب بعض چھڑی اس مسئلے پر یزید نے حکم نہیں دیا تھا وَبَدَا رَازِ نَبُود یعنی وہ قتل کرنے پر راضی نہیں تھا یعنی جس صدا کہ تکویر ٹی وی والے پروگرام میں کہا جا رہے کہ اس نے صرف رستہ رکھنے کا کہا تھا قتل کرنے کا نہیں کہا تھا اچھا جی وَبَاد اَزْ قَتْلِ وَأَهْلِ بَيْتِ وَأَسْرُورُ مُسْتَبْشَرْ یہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت شاہ عبداللہ مدد سے دیلوی اس کا رد کرتے ہیں کہتے ہیں وَأِنْ سُخَنْ نِيزْ مَرْدُودُو بَاطِلَسْتِ یہ بات بھی مردود و باطل ہے چونکہ ایک پہلے اس سے ایک طائفہ کا ذکر کر کے وہ اس کو مردود و باطل قرار دے چکے ہیں تو یہ بھی مردود و باطل ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس نے حکم نہیں دیا تھا اور وہ راضی نہیں تھا اور پھر رشادتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد وہ خوش نہیں ہوا اس کام پر یہ تینوں باتیں لے کے آتے شاہ عبداللہ مدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سو باتر صفحے پہ تکمیل علیمان میں لکھا کہ این سخن نیز مردود و باطل یہ مردود ہے باطل ہے جو تکبیر ٹی وی کے اندر بات کی گئی اچھا جی چھے عداوتِ آن بے سعادت یہ اب وہ یزید کے لفظ کے ساتھ جو لکھنا ہوتا ہے کہیں بے دولت کہیں بے سعادت کہیں پلید کہیں خبیص کہیں عنید کہیں مرید تو چھے عداوتِ آم بے سعادت بے اہلِ بیتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وَاِسْتِبْشَارِ وَاِبَا قَتْلِ اَشَامْ وَاِزْلَالُوْ اِحَانَتِ اُوْ مَرْ اِشَارَا بَا درجہِ تَوَاتُرِ مَانْوِی رِسِدَاسِ کہ یہ ساری باتیں جن کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں یہ تو متواتر ہیں تواتر سے یزید سے ثابت ہیں ہاں وہ ہے تواترِ مانوی لیکن تواترِ مانوی سے کیا ثابت ہے کہ اس بدبخت نے اہلِ بیتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اداوت کی یہ اداوت تواترِ مانوی سے ثابت ہے اور وہ ان کے قتل پر خوش ہوا یہ تواترِ مانوی سے ثابت ہے اور اس نے احانت اور ان کے توہین کے لحاظ سے جو خصوصی طور پر وہ خوش تھا یہ تواترِ مانوی تک بات پہنچی جو کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں اس نے نہیں کہا تھا یا اس نے کوئی اداوت نہیں کی تو یہ تکلف اور مقابرہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ انہوں نے آگے پھر یعنی اس چیز پر استضلال کرتے ہوئے اِنَّ الَّذِينَ يُؤْزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اس آیت کے پیش نظر کہ بغض و عداوت و عزاو احانت فاطمہ و رضی اللہ تعالیٰ و اولادِ او موجبِ بغض و عزاو احانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیمی گویند وہاں سببِ کفر و موجبِ لانت و خلودِ نارِ جہنمس بلا شک یعنی یہ آگے پھر اس سے مزید یعنی جو لانت کرنے کے لحاظ سے کہ لانت شخصی اگر کوئی کر لے اس بنیاد پر یہ دلیل پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا اِنَّ الَّذِينَ يُؤْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کیونکہ یہ یقیناً عزیت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے قتلِ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ عزیت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عزیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عزیت رسول عزیت اللہ ہے اور اس کے لئے ہے اِنَّ الَّذِينَ يُؤْزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اس مقام پر جو عقائد نصفی کی شرع ہے شرع عقائد نصفی اس میں امام تفتازانی جو ہیں ان کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ یزید کی رضا تھی قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں اور یزید خوش تھا اس سے اور اس نے جو احانت کی ہے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کہتا ہے یہ ساری باتیں امام تفتازانی نے کہا تواترِ مانوی سے ثابت ہے وَإِنْكَنَ تَفَاسِيلُهُ آَحَادٌ اگرچہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آہاد ہیں تفصیلات آہاد ہیں خبرِ واحد ہیں لیکن وہ تواترِ مانوی سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں تو انہوں نے کہا فَنَحْنُ اللَّهُ نَتَوَكَّفُ فِي شَانِهِ بَلْ فِي ایمَانِهِ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَعْنِسَارِهِ وَآوَانِهِ تو انہوں نے کہا ہم سے توقف نہیں ہوتا اس سلسلہ میں ہم نہیں توقف کریں گے فی شانِهِ یعنی اس کے ان کرتوتوں کے لئے شان سے مراد وہ شان نہیں جو ہمارے غرف میں لفظ شان بولا جاتا ہے یعنی اس کے معاملہ میں بَلْ فِي ایمَانِهِ ہمیں اس کے ایمان پہ بھی توقف نہیں ہے یعنی اس کے کفر کا قول کرنے میں ہم سکوت اختیار نہیں کریں گے انہوں نے کہا لعنت اللہ علیہِ وَالَعْنِسَارِهِ وَآوَانِهِ یعنی یزید پہ اللہ کی لانت ہو اور اس کے جتنے بھی حمایتی تھے اس موضوع پر یعنی یہ انہوں نے واضح لعنت شخصی کی یزید پر اور حضرت شیخ عبدالحق مدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ اس کے قریب قریب پہنچے اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سکوت اختیار کیا اس بنیاد پر جو کہ اگرچہ کافر بھی ہو آخری وقت اس کا اگر ہمیں بالیقین معلوم نہیں کہ وہ اسی کفر پر تھا تو پھر لانت شخصی نہیں کر سکتے اگر بالیقین معلوم ہے تو پھر کر سکتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ کہا کہ محتاطین جو ہیں وہ لانت شخصی نہیں کرتے اور ایک جگہ یعنی تین طوقات پیش کر کے آپ نے اس کی وضاحت کی کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ چونکہ اس کے کفر کے قائل ہیں یزید کے تو لہذا ان کے لحاظ سے تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی اور جو اس کے لحاظ سے قائل ہیں کہ کافر نہیں تھا تو پھر ان کے موقف کے مطابق جو جو توقع کسی مسلمان کے بارے میں کی جا سکتی ہے وہ ان کے موقف پر ہوگی لیکن ہمارا وہ موقف نہیں ہے تو آلہ حضرت نے کہا کہ ہم تو اپنے امام کے مذہب پر سکوت اختیار کرتے ہیں یعنی سکوت اس خاص لفظ کے لحاظ سے شخصی طور پر ورنہ جو سکوت نہیں ہے وہ آپ نے سن لیا کہ اس کے لیے پلید خبیص اور اس کی بیت کو ملعون اور اس کی حمایت کو ملعون کلمات سے تعبیر کیا جس شخص نے یزید کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی اور پھر علیہ ما علیہ کہا اور پھر اخذہ اللہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا اچھا جی اس کی شرعہ کے اندر نبراس میں ایک بات لکھی گئی وہ بھی قابل توجہ ہے چونکہ ہمارے آئیمہ دونوں طرف جو ہیں وہ پوری سیکولٹی رکھتے ہیں روافظ اور خوارج دونوں کے لحاظ سے کہ کہیں کسی کو بھی کوئی گنجائش نہ ملے تو اس مسئلے پر جب لانے شخصی کا ذکر ہوا تو کہتے ہیں کہ جو دلیلیں امام تفتہ زانی نے دی ہیں لانت بر یزید کو ثابت کرنے کے لئے تو ان کے لحاظ سے یہ بتایا کہ یہ استدلال بہذا ظہرہ ان استدلالہم علالان یزید بن نصوص العامہ غیر سیہن وان نمان اللہ فیہا وزم الفیر لا تجویز لانے کل شخصی یفعلہو فحفظ حضرت تحقیق کہ دو طرح رد کیا کہ ایک تو وہ استدلال درست نہیں یعنی امام صاحب کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے اور دوسرا ساتھ یہ کہا کہ فیل پر لانت اور ہے ذات پر لانت اور ہے تو فیل پر لانت تو آلہ حضرت بھی لکھائے تو انہوں نے صاحب نبراس العلامہ پر ہر بھی نے کہا امام تفتہ زانی کے جواب میں کہ تم فیل والی لانت سے ذات والی لانت پر استدلال کرو تو یہ درست نہیں تو فیل پر لانت اور ہے جس طرح کہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا کام تو کسی کافر فرنگی نے بھی نہیں کیا جیسا جرم یزید نے کیا تو امام پرہاروی یہاں پر لکھتے ہیں وَلَا تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ لَا يُرَعُونَ قَوَائِدَ الشَّرِعِ تم اے سنیوں ان میں سے نہ بنو کہ جو شریعت کے قوائد کا خیال نہ کریں وَيَحْكُمُونَ اور یہ حکم لگائیں بِأَنَّ مَنْ نَهَا عَنْ لَعْنِ يَزِيد فَهُوَ مِنَ الْخَوَارِجِ کہ جو بھی یزید پر شخصی لانت سے روکے تو تم حکم لگا دو یہ خارجی ہے پھر اس تب بھی اس نے روکا ہے کہ یہ یزید پر لانت سے شخصی لانت سے روک رہا ہے تو لہٰذا یہ خارجی ہے تو امام عبدالعزیز پر ہر بھی کہتے ہیں یہ اصول بنا لینا درست نہیں تم ان میں سے نہ بنو کہ جو قوائد شرع کا خیال نہیں کرتے اور یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ جو لانت یزید سے روکے وہ خوارج سے نعم یہ فیصلہ ہے کہ یزید کے کرتوت جو ہیں ان کی قباحت تہ شدہ ہے اور حب اہل بیت واجب ہے لیکن 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 ناہیہ ان لانہی لیسا لِلْقَسُورِ فِي حُبِّهِم بل قوائد شرع اور طریقے بتائے تو حب اہل بیت میں کمی کی وجہ سے یہ لانے شخصی سے یزید پر لانے شخصی سے نہیں روکتے کیوں روکتے ہیں بل قوائد شرع شریعت کے قوائد کی وجہ سے روکتے ہیں کوئی محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں روکتے کہ ان کے سینوں میں کوئی اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت کم ہے مثلا داتا صاحب ہوں یا مجدد الفیسانی ہوں یا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لہم ہوں تو یہ کہ تم کوئی اٹھے چھوٹا سا بچہ ان سب کو خارجی بنا دے کہ انہوں نے جو لان شخصی کی حمایت نہیں کی تو لہذا یہ خارجی ہیں تو اس طرح تم نہ بنو بلکہ تم قوائد شرع کو پیش نظر رکھو اور یہ کہ جو لان شخصی کے لحاظ سے سکوت ہے کے ساتھ محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ قوائد شرع کے لحاظ کی وجہ سے ہے یہ سکوت اور سکوت کا مطلب ایک فیصد بھی حمایت نہیں بنتا کیونکہ اس کے کرتوت جو ہیں وہ تو سکوت کی ہوتے بھی بتا دی ہیں سکوت تو صرف جو ہے وہ یہ لفظ لانت کے لحاظ اور سکوت کا یہ مطلب ہوگا کہ دوسری جانب اس کے دفاع والی اس میں بولنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں کیونکہ سکوت ہے اور ادھر یہ ہے کہ اس کے خلاف وہ سارے بولے ہیں سکوت والے بھی یعنی اس کو پلید کہا اس کو خبیص کہا انید مرید کہا شیطان والے لقب اس کے ساتھ بیان کیے اور ساتھ جو ہے وہ قوائد شرع کا بھی خیال رکھا تو یہ قوائد شرع کے پیش نظر یعنی لعم شخصی کے انکار پر کسی پر خارجی کا فتوہ نہ لگایا جائے بلکہ یہ قوائد شرع کی وجہ سے ہے اور حب اہل بیت اطہار رضی اللہ ہے تو یہ اختصار کے ساتھ یزید کے مسئلے پر یہ چند حوالہ جات پیش کیے جو کہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے اور اس کا پھر خلاصہ میں ارز کر رہا ہوں کہ یزید کے لیے اہل سنت کے نزدیک سو میں سے ایک فیصد کا کروڑوہ حصہ بھی نرمی نہیں ہے نرم گوشہ رکھنا جائز نہیں ہے اور اس کے کرتوت جو کچھ اس نے کیا وہ یقیناً مستحق لانت قرار پایا اور آگے جو سکوت ہے وہ ایک اور اصل مقرر اور قائدہ شریعہ کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے وہ مستحق لانت نہیں اور اس پر یعنی یہ جس کا جرم جو ہے یہ اسے کفر تک لے گیا آگے جو اہل سنت و جماعت کا قانون ہے تکفیر کا اور لانت کا اس کا علیہ دا لحاظ ہے لیکن اس کے جو کرتوت ہیں وہ مجددس صاحب بن ملیقہ کہ ایسا تو فرنگی کافر جو انہوں نے بھی جرم نہ کیا کہ جو یزید پلید نے کیا تو ذکر کے ذکر کرتے ہوئے یعنی یہ نصیحت ہے علماء اہل سنت کو نوجوان خطبہ کو کہ یزید کے لفظ کے ساتھ اگر جب بھی ذکر پلید بولتے جائیں یا خبیص بولتے جائیں تو خود بخود یزیدیوں کا علاج ہوتا جائے گا یزید کے حامیوں کا علاج ہوتا جائے گا اور روافظ خوارج نواسب سب کا علاج اسی طرح ہوگا جس طرح داتا صاحب رحمت اللہ نے اخ ذا اللہ دون ابی ہے کر کے یہ کیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس نہائیتی حساس مسئلے میں جو آل سنت و جماعت کا موقف ہے اس پر سختی سے کاربند رہنے کی دوفیق عطا فرمائے اور اس میں یہ لفظ محتاطین سے اتنا واضح ہوا کہ یعنی اگر کوئی امام تفتازانی والا موقف اختیار کرتا ہے تو صرف یہ ہوگا کہ اس نے عدم احتیاط کا پہلو اختیار کیا یعنی اس کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بہت کسی وعید کا اعلان کیا جائے کہ یہ کیوں لانت کر رہا ہے یعنی وہ صرف احتیاط اور عدم احتیاط کا فرق ہے کہ محتاطین جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ ذکر ہوا کہ وہ سکوت کرتے ہیں اور وہ بھی اہل سنت میں سے ہی ہیں کہ جو سکوت نہیں کرتے اور اس وجہ سے یعنی ان کو رافظی نہیں قرار دیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کہیں آگے مو نہ ڈال جائیں تو اخزہ اللہ تک رہیں دون ابی ہے والا مسئلہ نہ کریں یہ اس موضوع کا حل ہے اللہ تعالی ہم سب کو اول آخر حسینی رکھے اور خالق کائنات جل جلال اسی حب اہل بیت حب میں زندہ رکھے خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعویان الحمد للہ رب العالمين اللہ اللہ اللہ